تو ہر ایم اور ہمارے ارکومنٹیشن ویڈیو سکیچنگ اور پینٹنگ کی بارے میں ساری چیزیں بتا سکوں آپ کو اور بہت سارے دوستوں نے بھی بولا تھا کہ اپنے ارٹ سپلائز کے بارے میں بتاؤ اور ہمیں پینٹنگ کرنی ہے یا سکھنے جو بھی ہے سا لوگ دیکھ لیں اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کو چیزیں بھی دکھا دوں گا کہ میں کونگون سے کمپنی کے استعمال کرتا ہوں اور جو بھی چیزیں اور اس کے علاوہ جو سپلائز ہیں کس چیز کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دوں گا کہ اس اس اسپیسیفک آئی ہے تو لیٹس گئی جو میں اپنے ہی پینٹنگ میں اسکیچنگ میں یا پھر جو بھی چیزیں ان میں استعمال کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو یہی ساری چیزیں ریکمینڈ کروں گا تاکہ آپ لوگ کی جو پینٹنگ یا پھر اسکیچنگ جو بھی ہے وہ آپ کی بہت اچھی بنیں کیونکہ یہی ساری چیزیں انہی کمپنیز کی ساری چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں باقی اگر آپ لوگ جائیں گے کچھ جو بہت زیادہ مہنگی کمپنیز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پرائزز کی چیزیں ملتی ہیں کچھ شاپس بہت آخر میں میں آپ لوگ کو ایک کارٹ کی تصویر میں آخر میں ڈال دوں گا اگر آپ کراچی پاکستان پھر آپ پہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گے اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو ایک پیج کا لنک پہ دیسکیپشن میں ڈال دوں گا کوئی پروموشن نہیں کر رہا میں ان کی لیکن لیکن کہ وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے جو یہ بہت ہیں صحیح ہے بہت ریزینیویل پرائزز میں یہ سب کچھ نہ تو جیٹ سٹارٹڈ اور میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کیا چیز کس چیز میں استعمال ہوتی ہے اور آپ لوگ کو کیا چیز خریدنی چاہیئے سب چیزوں میں بارے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ لیں آپ لوگ یہ سکیچ بک اچھا دیکھیں اگر آپ لوگ بہت شروع سے استعمال بہت مطلب کہ ابھی آپ نے شروع کیا بینڈنگ کرنا تو آپ ایک دم سے کینورس پر مت جائیں کیونکہ اگر آپ لوگ ایک دم سے کینورس پر جائیں گے تو آپ سے نہیں بنے گا کیونکہ کینورس پر بنانے کے الگ ٹیکنیکز ہوتی ہیں اور الگ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کے بارے میں برانا پڑتا ہے پہلے آپ لوگ سکیچ بک خریدیں اس پر بنائیں اور جب آپ لوگ بہت زیادہ اچھا بنا چکے ہوں تو آپ کینورس پر جائیں اور میں کینورس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا دوں ہوں کہ اس پر آپ لوگوں کو کس طرح بینڈ کرنے چاہیے اور وہاں اس پر کون سے بینڈس اچھے لیتے ہیں صحیح ہے تو آپ دیکھ لیں کہ سکیچ بک ہمیشہ ڈیسل کے اچھی ہوتی ہے وہ ایک کمپنی ہے اس کی بھی اچھی ہے اس کی بھی اچھی ہوتی ہے اس کی بھی اچھی ہوتی ہے اس کے پیپرز جو ہوتے ہیں اس کی بک لکھا ہے تو آپ اس میں سکیچ کریں ضروری نہیں ہے میں اس کے اندر ایک ریلک پینٹنگ سے پینٹ کرتا ہوں میں اس میں اوائل پسٹل سے ڈوائنگس بناتا ہوں صحیح ہے ہاں صحیح ہے اس پر آپ بس وارٹر کلر نہیں کر سکتے کیونکہ وارٹر کلرز کے لیے الگ پیج چاہیے ہوتا ہے اور آئل کلرز کے لیے الگ پیج چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وارٹر کلرز ہوتا ہے اس کے اندر کلر ہی نہیں آئے گا کیونکہ میں دو تین افعہ کر دیکھ چکا ہوں اور آج تک ابھی کلر نہیں آئے اس پر اور میرے وارٹر کلرز آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ایک رفت سا بے پر آتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے تو ڈائیٹ کے آپ کو سکیچ بک سمجھ آگئی اب آتے ہیں سکیچنگ پینسل کی طرف سکیچنگ پینسل میں نے یہ والی حدید ہیں اس کے اندر ایٹ رینجرز کی پینسل ہے مطلب کہ ون ایف سے لے کر ایٹ بی تک اس کے اندر پینسل ہے صحیح ہے اچھا نائن بی اور ٹین بی جو پینسل ہے نا وہ چارکول پینسل کے لاتی ہے وہ میں پاس ہے نہیں ٹھیک ہے پہلے میں پاس تھی لیکن ہمیشہ میں تو آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ چارکول پینسل سے اچھا آپ لوگ مارکر استعمال کریں یا پوائنٹر استعمال کریں کلرنگ کرنے کے لیے نا اندر کیونکہ چارکول پینسل اگر مل بھی جاتی ہے تو اگر کیونکہ کراچی میں میں نے جب بھی دیکھائیں جب بھی خریدیں تو مجھے بہت عجیب سے کمپنی کی ملی ہیں اور جب بھی وہ ملتی ہیں تو اس کی یا تو نوکٹو اڑیاتی ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے تو اس سے اچھا ہے آپ لوگ مارکر استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے یا پھر آپ ایٹ بی کی پینسل استعمال کریں وہ بھی کافی بلیک ہوتی ہے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کیلئے تو اس کمپنی اس کی جو اسٹیشنری ہوتی ہے اس کمپنی بہت اچھا ہوتی ہے تو اسکیچ پینسل آپ اس ہی کی لے گا اور یہ میں حال 380 کا مجھے پورا سیٹ پڑا تھا صحیح ہے اس کے اندر میں آپ کو کھول کر دکھا دیتا ہوں اس کی پینسل کی جو کولٹی ہے وہ بہت اچھی ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کو شارپ کرنا نہیں پڑتا ہے اس کو اور میں نے ابھی تک اس میں سے یہ بھی پینسل چورپننگ کی اور اس پینسل سے میں مطلب دس پندر ڈرائنگز تو بنا چکا ہوں اور مجھے اب تک اس کو چورپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ٹھیک ہے تو اسکیچنگ کا میں نے آپ کو اتا دیا اس کے علاوہ اسکیچنگ میں اگر آپ کو آؤٹلائن بنانی ہے تو آؤٹلائن تو آپ اپنے ایسی نارمل جواب کے پاس ہے پوائنٹر ہے ڈالر کا یہ والا آپ اس سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ آؤٹلائن بنا سکتے ہیں برڈز بنا سکتے ہیں کسی سینری میں یا جو بھی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے مطلب آپ کو کوئی فائن لائنر نہیں چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہی بہت اچھے فائن لائنر پھر اس کے بعد یہ کمپاس میں رکھا ہوئے کہ اگر کوئی سینری بنانی ہے اس کے اندر سین یا مون جو بھی بنانا ہوتا ہے تو اس کا جو سائز ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ریگولر بن جاتا ہے اس لئے میں نے کمپاس رکھا ہوئے تاکہ وہ احرام سے بلکل اگزیکٹ وئی بنے اس کے لئے اس کے لئے اس کیل تو آپ لوگوں کو پتہ ہوتی ہے اس کے لئے میں نے ایک جیل پین رکھا ہے لیکن اس کا ابھی تک کوئی کام نہیں بڑھا کیونکہ یہ والی کمپنی کا جیل پین بہت عجیب سا ہے یہ پھیل جاتا ہے اگر آپ اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے میں نے کٹا رکھا ہے اس لئے رکھا ہے کہ اس کا میں یوز کیا کرتا ہوں اس کا میں یوز یہ کرتا ہوں کہ جب ہم کسی سورج بناتے ہیں یا مون بناتے ہیں جب ہم اس کے بیک گراؤن میں کلر کرتے ہیں تو وہ بیک گراؤن کا کلر سورج کے اندر آجاتا ہے اور پھر وہ وائٹ کلر نہیں ہو پا تھا جتنا بھی آپ کر لیں وائٹ کلر تو میں اس کے اندر یہ کرتا ہوں کہ جب میں اس کو سرکل بنا لیتا ہوں سنیارا سن کا تو اس کے اوپر اس ٹیپ سے اس پیپر ٹیپ سے اس کے اوپر کور کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کٹر سے اس کی آؤٹلائن کاٹ لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر پوری پینڈنگ کر گیا اور پھر اس کے بعد آخر میں اس کا ٹیپ ہٹا دیں تو وہ بلکل وائٹ ہی رہتا ہے صحیح ہے اس لئے میں کٹائے استعمال کرتا ہوں اور یہ لیکٹ مارکر ہے جو آپ لوگ وائٹ بوٹ کے استعمال کرتے ہیں ہم نے اسکول کالجز میں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے میں استعمال کرتا ہوں ایزا نائن بی اور ٹین بی پینسلز کے وہ جو اندر کلر کرتے ہیں کسی کریکٹرز کے اندر وہ بہت زیادہ شائنی ہوتی ہے اور وہ اتنی جلدی نہیں مٹتی کیونکہ وہ پیپر بھی لگ جاتی ہے صحیح ہے تو یہ آپ لوگ کلرنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے وائٹ جیل پین ٹھیک ہے یہ آپ لوگ اس صحیح سے استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ لوگ کوئی گیلیکسی بنا رہے ہیں یا آپ کوئی نائٹ سین بنا رہے ہیں جو بھی ہے تو اس کے اندر سٹارز بنانے کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے کسی درائنگ کے اندر جو ہے وہ آٹلین کرنے ہوتی ہے یا پھر اس کے اندر کچھ آپ کو چیزیں جو ہے وہ وائٹ کرنے ہوتی ہیں اس کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بٹ اٹ و اونلی وائٹ پیپر وائٹ نہیں بلیک بیک گراؤنڈ اور اس کے علاوہ یہ وائل پسٹل والی درائنگ پہ یہ پین نہیں چلتا میں نے بہت دفعہ چلانی کوشت کی ہے نہیں چلتا وائٹ پسٹل پہ نہ پوائنٹر جلتا ہے نہ جیل پین جلتا ہے اس پہ صرف فینسل چلے گی یا پھر آئل پسٹل ہی چلیں گے اس کے لئے آپ کو میرا حال سے کوئی اور دیکھنے پڑے گی میں نے تو اتھنا زیادہ میں کرتا ہے نہیں اس لئے میں نے چیک نہیں کیا بٹ میرا حال سے اس پہ صرف فینسل ہی چلتی ہوں گی اور یہ پیپر ٹیپ ہے اس پیپر ٹیپ کو ہم اسکیچ بک کے جیسے اگر آپ ایک پیج پھارتے ہیں تو اس کے سائیڈوں پہ آپ پیپر ٹیپ کو لگا دیں گے کیونکہ پینٹنگ کے چاروں سائیڈ جو ہیں وہ ایمٹی ہوتے ہیں مطلب کہ چاروں سائیڈ پہ کچھ نہیں مانا ہوتا ہے بیچ میں سکوئر میں جو ہے پینٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم پیپر ٹیپ استعمال کرتے ہیں ہم پیپر ٹیپ ہی صحیح رہتا ہے کیونکہ کبھی کبھار ہم ویسے پیپر ٹیپ جو ہے نا کینویس پہ بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ کینویس جو ہے وہ کارٹن شیٹ ہوتی ہے اس پہ نہیں جوٹتا اب اگر ہم اس کو سکیچ بک پہ ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد نکالیں تو اس پیپر ٹیپ کے ساتھ اس کا پیپر بیو کھڑنا شروع ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ اس سے والی چیز ہوتی ہے تو اس کو آپ آرام سے اتارا کریں ویسے ہی پیپر ٹیپ استعمال کریں اگر آپ اس کچھ ٹیپ استعمال کریں گے تو پھر تو بھول جائیں گے کبھی اس کو سپرٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پھر تو آپ کا پورا سکیچ خراب ہو جائے اگر آپ کو آئیل پینٹس کونسے استعمال کرتا ہوں آئیل پینٹس آپ میری کے استعمال کریں یہ والے صحیح ہے دیکھیں یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں جیسے ہی میں نے خریدے تھے اس میں سے میں نے ایک بھی استعمال نہیں کیا کیوں استعمال کیا ہے کیونکہ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ میں بہت زیادہ چپڑتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اگر آپ نے یہ استعمال کر دیا تو آپ مطلب کہ ایک دو گھنٹے بعد تک تو آپ اس کو دھوتے ہی رہیں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ بہت زیادہ جلدی اس کے لئے آپ کو کوئی آئیل کے ضرورت پرسی ہے شاید لنسیڈ آئیل یا سن فلاور آئیل اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی آرٹ کی شاپ سے مل جاتا ہے آرام سے تو اس کے سروجہ آپ اس کو بہت آرام سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اور یہ میری کے میری کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اومیگہ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایف یو آفورڈ حیئر ریٹس تو آپ ڈیلر راونی ڈیلر راونی ایک کمپنی ہے اس کے پینٹس بہت اچھ contrat انسیڈ کمپنی سکتے ہیں اگر آپ اتنا زیادہ حیف اسکل diye سکتے ہیں یہروضی پرائیسس کی ساری چیز ہیں ٹھیک یہ بیسٹ چیز ہیں مطلب کہ اگر آپ کو کم کی منٹ میں بہت اچھی سپلائیز مل رہی ہیں تو آپ ہزاروں روپے لگا کر آپ وہی چیزیں کیوں خرید لیں آپ ریزیں روز پر آئیسز میں خرید لیں تو دہرز بیسٹ میری آئل کلر لیکن مجھے بدکس مدی سے مجھے یہ یوز کرنے نہیں آتے اور ہمی چاہیے ٹرائنگ خراب ہو جاتی ہے برٹیز آئل پینٹس آئر اپلائیڈ ہونے سپیسیفک پیپر ٹھیک ہے ان کے لئے سپیسیفک پیپر ہوتا ہے اور کینوز پیس سے پینٹنگ بہت زیادہ اچھے بنتی ہیں کینوز پر میں نے کبھی آئل پینٹ ٹرائی نہیں کیا کیونکہ کینوز میں پاس بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ کینوز بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہیں لیکن میں ان پر ان کو ضائع نہیں کرتا کہ کچھ اگر خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا اس کے علاوہ میں پاس یہ ٹیلر راؤنی کا صرف ایک ہی پینٹ ہے کیونکہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ بہت زیادہ مہنگی ہیں اس کے حال سے ایک ٹیوب اگر آپ ایک ریلک پینٹ کی ٹیوب لیتے ہیں بڑی والی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ وہ ایسی کسی کمپنی کی لیں گے وہ میگر کی ہے کسی اور کمپنی کی تو وہ آپ کو پڑھے گی ون فورٹی کی ایک ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ڈیلر راؤنی کی لیں گے وہی ٹیوب ایک ریلک پینٹ کی تو وہ آپ کو پڑھے گی ٹری فورٹی کی مطلب کہ آپ زائر کریں اس کے علاوہ میں نے لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیں ٹری نائنٹی کا صرف ایک اس طرح سی ٹیوب ہے ٹھیک ہے اور سب سے خلط بات اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کلر نہیں آتا مطلب یہ ہے وہ والا کلر گلو ان در ڈارک پینٹ ٹھیک ہے اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میری کسی بھی بینڈنگ میں میں نے بہت دفع شروع میں مجھے بہت شوق پڑھا تھا میں نے آپ نے بہت ساری بینڈنگ میں اس کو استعمال کیا تھا لیکن بہت بکار چیز ہے ہی ٹھیک ہے جب آپ لوگ مت خریدے گا یہ لوگ سے وہ اپنا نام جلاتے ہیں اور لوٹتے ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کمپنی کا تو نہیں خریدے گا ای ڈونڈ نو کہ گلو ان در ڈارک پینٹ اور کسی کمپنی کا بہت اچھا چلتا ہے یا نہیں لیکن اس پینٹ کا نہیں جلتا ہے میں نے بہت دفعہ کیا اور کبھی بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ کلر آتا ہے صحیح ہے تو اس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ لوگ بہت زیادہ کرنے چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کے لئے سرچ کر لیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ آرل پرسٹلز جو ہیں وہ آپ لوگ ہمیشہ شارک کے استعمال کرے گا یا پھر ایک اور گم بنی ہے باہر کی گم بنی ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے یاد نہیں ہے صحیح سا اگر مجھو پر یاد آجا گا تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں وہ زیادہ اچھ ہیں لیکن وہ مجھے ملے نہیں شارک کے بہت اچھے ہیں شارک کے ہاتھ میں لگتے ہیں آپ لوگ بہت آرام سے بلینڈ ہو جاتے ہیں بلینڈنگ کے لئے بھی کچھ ٹولز ہوتے ہیں لیکن وہ میں نے ٹولز منگوائے تھے ٹیک ہے وہ میں پاس ہیں بھی لیکن اس کا کوئی بھی کام نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں بینڈنگ کو تو آپ لوگ جو ہے ٹیشو کے سر یہ بلینڈ کیا کروں آئل پرسٹلز کو بکوز ٹھیک ہے میں نے کل بہت ساری پینڈنگ کیوں آئل پرسٹلز پر اس کے علاوہ میں ایک پینڈنگ جو ہے نا میں آپ بلکل جو ہے مطلب کہ جب یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی نا تو میں آپ لوگوں کو ان ساری چیزوں سے جو میں نے کچھ بنایا ہے وہ میں آخر میں ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ ان سارے جو پینڈز ہیں ان کے سارے ریزلٹس کے صحیح ہیں صحیح ٹھیک ہے 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 ہے はい یہ ایکرلک پینٹس ہے میں نے umhega کے بھی استعمال کی جو ہے اس کے suklerikerimani جو ہے بہت بیقار کمپنی کے بھی استعمال کی ہے بہت اچھی Soul GregOR پینٹ بھی deliberately амиگا given amiders 백ی 정도로 مل جاتے ہیں آپ کوStudوں ر então آپ کو Rafael کا شائط آئس play Check at what dont machines اس کو پرائز لکھی بھی ہے 480 کے ہی میں نے خریدے تھے کچھ ایک دو ہفتہ پہلے اس کے اندر جو کلرز ہیں وہ بہت اچھ ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ اچھی جائے سے خریدے گا میں نے جو ہے اسی لوکل پیس سے خرید گیا تھا کیونکہ میں زیادہ دور جانا ہی سکتا تھا اور اس کی وجہ سے دو پرابلمز ہوئیں کیا پرابلم ہوئی کہ اس میں جو آپ کو یلو کلر نظر آ رہا ہے اس اس کی وجہ سے سریف وارٹر نکلا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلا بہت کم پرینٹ نکلا ہے اس میں سے مطلب کہ یہ میرے لئے بہت برا ہوا بٹ اٹس اوکے ٹھیک ہے جو جتنا نکلا ہے اس میں ہم نکاب کر لیا لیکن ابھی بھی ہے اس کے اندر اس کے علاوہ بہت اچھے کلرز ہیں بہت اچھے پرینٹس ہیں مطلب کہ اس بہت زیادہ ٹائم نہیں لگاتے سوکھنے میں نہ پر ان لوگوں کو جو ہے خراب کلرز ہیں law بہت سوکھ سے بہت کلرز ہیں اگرا آپ لوگ ہمیشہ تو بہت بر اکس ویسر آئر گا سوہ میرے ایک دISA سویں مطلب ان کا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ لگتے liter لیکن یہ خصوری کے ہاتھ میں بہت زیادہ کلرز لنکھتے ہیں مطلب کہ آئیل پسٹلز جو ہےنا اس کے اپوزٹ ہیں ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ لگیں گے آپ اگر پینٹنگ دس دن کے لیے بھی رکھ دینا اس کے بعد بھی آپ اٹھائیں گے اور اگر آپ ہاتھ پھیریں گے اس پر ذرا سا تو آپ کے ہاتھ میں کلر آ چاہے گا مطلب کہ یہ ایسے ہیں جو سوکتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اب جس کو مطلب کہ جو اس کے لیے پرفیکٹ ہے وہ یہ والے میں صرف کمپنی بتا رہا ہوں آپ کیا آپ کونسی کمپنی کے استعمال کریں ٹھیک ہے تو یہ کمپنی اس کے نام میں عجیب سے لگ رہا پڑھنے میں دکھا دینا میں نے کمپنی بتا رہا اس کی انشوٹ لے کے کر لے گا جو بھی ہے تو اس کمپنی کے آپ سے اوفیسیل ضرور لے گا کیونکہ اس کمپنی کے بہت اچھے ہیں یہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا میں سے تو اس کی بہت 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 حالت ہو رہی ہے اندر سے یہ میں نے مشکل سے ایک دو دفعہ استعمال کی اور اس کے اندر ان کا یہ حال ہو گیا ہے یہ دیکھیں زیادہ سہاد لگا ہے تو ہاتھ میں لگ رہے ہیں آپ کی یہ مطلب کہ یہ ہی اس کے سب سے بڑی حرابی ہے باقی سب ٹھیک ہے اس کے اندر صحیح ہے تو یہ آئیل بلس آئیے صحیح ہے تو لاست thing is that یہ جو میکرو کے پینٹس ہیں نا پوسٹر گلرٹس یہ میں اپنے پینٹنگ میں استعمال کبھی بھی نہیں کرتا بس میں آپ لوگ کو یہ بتا ہوں کہ اس کمپنی کے جو پینٹس ہیں نا یہ آپ لوگ کبھی بھی ہی مت خریدے گا کیونکہ یہ پینٹس ہیں دی ورسٹ آپ کے پیسز آیا ہوں گے اگر آپ لوگوں کو ٹائم مینگ خریدیں تو ایک دو خریدیں لیکن آپ پورا سیٹ مت خریدے گا بہت بکواس پینٹس ہیں یہ صحیح ہے مطلب کہ میں نے یہ لیے تھے ایک مہینہ پہلے اور اس کے بعد جب میں نے آدھے مہینے کے بعد اس کو کھولا تو اس کے اندر سارے پینٹس جو ہیں وہ جم چکے تھے بہت سائی پینٹس کی حالت خراب ہو رہی ہوتی بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کہ جتنا بھی آپ اس میں پانے ڈالیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیکے تو یہ پینٹس بکا رہے ہیں آپ کے پیسے ویسٹ ہیں اس کے اندر آپ کے سوری فور ڈائٹ کیونکہ سوری فور ڈائٹ کیونکہ پینٹس بکا رہے ہیں اور آپ کے پینٹس نہیں ہوتا پہلے آپ نے بہت زیادہ ٹائم لگیا پہلے آپ نے بنایا ہے پھر اس کی ڈیٹیلنگ کریں پہلے آپ نے بہت زیادہ ٹائم لگتے ہیں اس لئے آپ پہلے اس پہ بنانے سکھ لیں سمجھ لیں اچھے دیکھئے سے پہلے آپ کے طرف جائیں میں نے ایک دو بنایا میں میں نے آپ کو آگے دکھا دوں گا اس کے لئے ان سارے آرٹ سپلائیس کے ریزلٹس ہیں میں نے پینٹنگ بنائیں گے وہ سارے میں آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں اور اس کے علاوہ ایک آرٹ سپلائیس کی شاپ جو ہے اگر آپ کارچی میں رہتے ہیں تو اس کا جو ہے ایک کارٹ بھی میں آخر میں ڈال دوں گا اس کے طرح ان کے نمبر پہ آپ کونٹیک کر کے آپ کو لے سکتے ہیں بہت سیسی نویل پرائزز میں آپ کو یہ سب مل جائیں گے اور اگر آپ کو افورڈ مچ ہائیر ریٹس تو پھر میں آپ لوگوں کو ایک اور پیج کے بارے میں بتا دوں گا اس ویڈیو اور ان کے بارے میں میں نے مجھے ریکمینڈیشنز دینی تھی اور میں نے دے دیں اس کے علاوہ میں میں پاس کوئی بھی نہیں آرٹ سپلائیس بس یہ ہی ہے اور میں ہی پہ کام کر رہا ہوں بھی اور سبسکراب تو مائی چینل لائک شیئر ان سبسکراب اوکے لیس سبسکراب میں نے پہلے بول دیا تھا تو لائک شیئرن سبسکراب ویڈیو اور لاسٹنگ ہے میرے دونوں پیجز کو آپ کو فالو کرنے بلاؤڈ پیج کو بھی اور آرٹ پیج کو بھی ٹھینکس فورو واشنگ اللہ حافظ ہوپ یو لائک